محفل ارمو چینل محفل ارمو چینل محفل ارمو کیا سمانے کو ملے گا مجھے رسوا کر کے حاضرین تمہید کے بعد مشکوا پیش کر رہا ہوں بطور خاص سمات فرمائے عرض کیا کہ تیری رحمت کو نہ کیوں تیدائے پرنم ڈھونٹھے ہے جسے تیری ضرورت وہی پیہم ڈھونٹھے پھول کو گلشنے ہستی میں بھی شبنم ڈھونٹھے خل آدم کو کبھی خل کو آدم ڈھونٹھے شکوے عبد بھی سن کر تیرا پردہ نہ اٹھا تیری مرضی تو مجھے جلوہ دکھا یا نہ دکھا طالبِ مدہ تھا اب طالبِ شکوہ میں ہوں جو ہے دریا کا طلبگار وہ قطرہ میں ہوں تو ہے معبود میرا اور تیرا بدہ میں ہوں مالکِ حسن ہے تو عشق کا جلوہ میں ہوں اپنے عاشق کو محبت کی سزا کس نے دی برسرے دار عن الحق کی سزا کس نے دی اور مشتبر خاک سے اور ہستی آدم کا وجود میں نے مانا یہ تیری کارا گری ہے معبود اور فرشتے پسے آدم بھی ہوئے سرباز سجود ہیں اسی نسل سے کیوں کر یہ مسلمان و حنود کچھ نسیری ہیں نسارہ بھی ہیں عیسائی بھی جز میرے کرتے ہیں کیا تیری پذیرائی بھی تیرے قلبے کا بھی اعلان کیا ہے ہم نے کتنی قوموں کو مسلمان کیا ہے ہم نے قریہ قریہ تجھے زیشان کیا ہے ہم نے مرحلہ سخت تھا آسان کیا ہے ہم نے ہم اگر حق پہ ہیں تو عرش سے آواز کو دے یا بھلا لے ہمیں اور قوت پرواز کو دے نام مسجد ہے تیرا گھر جو بنا رکھا ہے فرش عصمت کو بھی سجدوں سے سجا رکھا ہے یاد میں نے بھی تجھے وقت دعا رکھا ہے پر دعاؤں میں اصل تو نے بھی کیا رکھا ہے جینے والے کو دعا دیتا ہوں مر جاتا ہے میرے ایمان کا شیرازہ بکھر جاتا ہے میں تیرے نام کی تصفیح پڑھا کرتا ہوں سجدہ شکر بسط شعب ادا کرتا ہوں میں بہرحال تجھے راضی رضا کرتا ہوں بخش دے میری خطائیں یہ دعا کرتا ہوں تُو اگر ہے تو عمل کی میرے تائید بھی کر جاری میرے لیے تُو چشمے توہید بھی کر جاری میرے لیے تُو چشمے توہید بھی کر لامکہ تُو ہے حرم مسل تیرا گھر بھی نہیں وہ کلیسا بھی نہیں مسجد و مندر بھی نہیں تیرے رہنے کی جگہ یہ دلے مستر بھی نہیں نور جب تُو ہے تیرا پھر کوئی ہمسر بھی نہیں چاند سمجھوں تجھے سورج یا ستارہ سمجھوں کوئی پہچان بتا کچھ تو اشارہ سمجھوں حق تجھے مان لیا خود رہے عابد بن کر بندگی کی ہے تیری واقعی صاحب بن کر دعوتیں بانٹی تیرے دین کا قاسد بن کر جو مخالف ہوا لڑ بیٹھے مجاہد بن کر ہر جگہ پرچمے توہید کو گھاڑا کس نے بابِ خیبر کو دو امی سے اٹھاڑا کس نے نام زدہ رہے تیرا کے اٹھائی افتاد جب سنائی تو سنائی تجھے اپنی رودات تیغِ باطل سے نحتہ لڑا بن کر فولات مڑ کے دیکھا نہ کبھی دھر کی طرف وقت جہاد فوجِ آدھا نہ رہی جنگ کے منظر بدلے میری پھوکر سے ہی پتھر کے مقدر بدلے میں نے کردار سمانے کا پلٹتے دیکھا تیرا بھیلا ہوا اسلام سمٹتے دیکھا تُو نے کب جنگ میں پیچھے مجھے ہٹتے دیکھا کٹ گیا میرا گلا تُو نے بھی کٹتے دیکھا آسمان میری دعاوں سے کٹی پور نہ تھا رن میں مجبور تھا میں تُو کوئی مجبور نہ تھا تیرا اجناسہ کرشمہ ہے سبھی شجر و حجر تیرا اجناسہ کرشمہ ہے سبھی شجر و حجر تُو نے پیدا کیے تریاؤں میں بھی لالو بہر اتنی فرصت بھی نہ بھی دیکھتا ساری منظر مجھ کو دوڑاتا رہا ہاتھ میں پرچم دے کر تیرے اسلام کی تبلیغ میرے دم سے ہوئی تیری دنیا کی شروعات بھی آدم سے ہوئی لا تو اجناہ و حبل کا تو بڑا لشکر تھا غازیوانہ جہاں قدرہ تھا وہ تیرا دھر تھا جب گھدائی تھی تیری تب بھی خدا پتھر تھا گویا تخلیقِ بھتا کے لیے کازر تھا ہم نے توفانِ نہوست کی روش موڑی ہے یعنی پتھر کے خداوں کی کمر توڑی ہے تُو نے ناکارا فرشتے کو بھی طاقت بخشی تُو نے فرعون کو دستارِ حکومت بخشی اور فرعون نے موسیٰ کو عذیت بخشی جس سے رسوائی ملے تُو نے وہ قسمت بخشی سب اشارے پتھرے کام ہوا کرتے ہیں تیرے شہدائی تو بدنام ہوا کرتے ہیں ہی سنم خانہ تیرا گرجہ بھی تیرا گھر ہے یعنی کعبہ ہے تیرا اور تیرا مندر ہے ملہ ناوکر ہے برحمن بھی تیرا ناوکر ہے مالکِ عرض و سمان صدقہ تُو ہی دعور ہے بندگی کے سبھی اطوار سکھائے تُو نے جو پسند دیدہ تھے منصوبے بنائے تُو نے جو پسند دیدہ تھے منصوبے بنائے تُو نے اور تیرا محبوب نہ ہوتا تو تیرا کیا ہوتا بندگی کا تیری ہر موت سوتا ہوتا تُجھ کو سجدہ نہیں پھر غیر کو سجدہ ہوتا کیسا لگتا تُجھے میں کہتا جو اچھا ہوتا سُن کے یہ بات میری تُجھ کو جلال آ جاتا تُجھ کو محبوب کا اس وقت خیال آ جاتا فاقہ کرتے ہیں مسلمان شکم سیر حمود شکر کرتے ہیں ادا پھر بھی تیرا سربا سجود کیوں نہیں دیکھتا جب ہر جگہ تُو ہے موجود تُجھ کو پرواہ نہیں ہے میری شاید معبود تُو ہے رضاق تُو ہی سب کو غزا دیتا ہے پھر مجھے کس لیے تُو بھو کا سلا دیتا ہے ذہن قاسر ہے کہ میں کیسے گنہگار ہوا تیری رحمت کا بہر قیف طلبگار ہوا پھر بھی تیرا نہ کسی موڑ پا دیتار ہوا میں تولک ہوا دنیا میں یہ بیکار ہوا تُو ہے معبود تو بندے سے جدائی کیسی جو میرے کام نہ آئے وہ خدائی کیسی کیا ستم ہے تیرا پہلے مجھے ججرت دے دی میں نے مانگی نہ تھی خود اپنی خلافت دے دی اپنی من مانی جو چاہی وہ وسیعت دے دی اور کھر خل بدر ہو یہ اجازت دے دی مجھے دنیا میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا تُو نے بیٹی کے انسان کا دل توڑ دیا جب بٹانا ہی تھا کیوں مجھ کو بنایا تُو نے کیوں فرشتوں سے میرا سجدہ کرایا تُو نے کیوں بلندی پر بٹھا کر یوں گرایا تُو نے کیسا احسان تیرا جو کہ جتایا تُو نے اے خدا تُو ہی بتا کیا یہ تیری مرضی ہے یہ جو مرضی ہے تیری اس میں بھی خود غرضی ہے تیری دھرتی ہے مگر صورت دہتا ہم ہیں ایک ایک کانے گندوں کے نگہبا ہم ہیں زینتِ غنچ و گل بھی ہیں گلستا ہم ہیں تیری دنیا کی سجاوٹ کے بھی ساما ہم ہیں امتہاں پھر بھی ہمی سے تیرا منشا کیا ہے تیری رحمت نے گنہگار کو سمجھا کیا ہے ہم سے پہلے تیرے آلن کے عجب آلن تھے مشتبر خاک نہ تھی اور نہ کوئی آدم تھے جب ہوئی کارا گری تیری وہاں پر ہم تھے کیا عبادت کے لیے تیری ملایت کم تھے ہم کو بے وجہ بنایا کوئی احسان نہیں ہم سے پہلے تو تیری کوئی بھی پہچان نہیں میرے آمال بھلے اور بھرے تُو نے کیے کام زیبا جو ہیں تجھ کو وہ تیرے تُو نے کیے زخم ماضی کے تھے دل میں جو ہرے تُو نے کیے درمے احساس میرے کھوٹے کھرے تُو نے کیے جو تیری مرضی میں آئے وہی تُو کرتا ہے پھول سے رنگ جدا اور کبھی بھو کرتا ہے تب تِس سہرہ پے اگر ایڑیاں رگڑی ہم نے پیاز پیاسوں کی بجھائی ہے اسی زمزم نے بلیقی حسن عمل دیکھ لیا عالم نے لاج آدم کی بچہ رکھی ہے کاغم نے تُو اگر چاہتا کاؤسر بھی پھلا سکتا تھا تَشْنَ لَكْوْ لَبِي قَوْسَر بھی بھلا سکتا تھا مسجدِ اَقْسَا پے تابت ہے عدوِ اسلام جنگ ہم کرتے ہیں تُو کرتا ہے ہم کو ناکام یعنی مقصد ہے تیرا ہم رہے ہو کے بدنا اب نہیں چلتا کہیں نا رہے تکبیر سے کام یہ بتا کب تیری رحمت بھلا ساتھ آئے گی مسجدِ اَقْسَا فِلسطین کے ہاتھ آئے گی یہ صداقت ہے تیرے نام پر عیمہ رکھا تاکہ دل پر تیرے اخلاص کا قرآن رکھا تجھ کو ممدور کہا دل کو سناخا رکھا بزرِ اسمت میں تیرا ذکرِ چراغا رکھا اس مشقت کے عوض تُو نے مجھے خار کیا یہ خطا مجھ سے ہوئی میں نے تجھے پیار کیا جرم کیا ہے میرا محشر جو پپا ہونا ہے اتنا معلوم ہے بندے کو صدا ہونا ہے تجھ سے سمجھوتا بھی کیا تجھ سے جدا ہونا ہے تُو خفا ہو جاگر تجھ کو خفا ہونا ہے جنوں انسان ملے دوزق میں جلانے کے لیے باقی ہر شیح کا جنت میں سجانے کے لیے باقی ہر شیح کا جنت میں سجانے کے لیے موسیقی موسیقی